روزا ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا مقدس میں فل فرامر کرو ظلمت کی دوروں کو توڑو صدا خدا کا جلال چند آوال چند آوال چند آوال چند آوال خدا کا جلال گلا بھاڑ کر چلا درے گنا کر نرسنگے کی مانند اپنی آواز بولن کر خدا انگیس مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام جن کے پاس کلام مقدس احمد ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے خروج چوبیسوں باب خروج چوبیسوں باب باروین آیت سے پڑھیں گے خروج چوبیسوں باب باروین آیت میں یوں لکھا ہے اور خدا انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھیرا رہے اور میں تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوہ اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگ سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کا تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لئے یہی ٹھیرے رہو اور دیکھو ماروین تمہارے ساتھ ہیں جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا جھا گئی اور خدا انہوں کا جلال کوئے سینہ پر آ کر ٹھیرا اور چھے دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی اور ساتھے دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلائیا اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خدا انہوں کے جلال کا منصر بسم کرنے والی آگ کی مانن تھا اور موسیٰ گھٹا کے بینچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑ گیا اور وہ پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا کلمہ مقدس کا پڑا اور سنے جانا ہماری بات سے برکت ہو تشیف رکھیں آئیے اپنے سروں کو خدا انہوں کے زور جھکائیں سب سر جھک جائیں اور سبان کے بندوں خدا انہوں کے زوری یہاں پر ہے اسمن اور سپنگ کے خالق و مالک دن سے تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو اپنے وعدوں کے این مطابق ہمارے درمیان ہے اور اب جبکہ تو کلام کرنے کو ہے اے خدا ہم سب کو فسل باکش کہ ہم احمد انگوش تیری آواز اور تیری کلام پر دیان دیں اور محس سننے والے ہی نہ بنے بلکہ عمل کر سکیں اے خدا ہم تیرا شکر ہو تیرا گرم چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیری جلال سے معلور ہے اور تیرا پاک روح جھنبش کر رہا ہے اور تیری روح کی آگ لگی ہوئی ہے اور تو اپنے تپائے ہوئی کلام سے آج ہر ایک زندگی کو خوب گرما کر اپنے جلال کے لیے آلہ کار بنائے گا میں اپنے آپ کو تیری رسول لائے ہوں اے خدا میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور تیری رسول منت کرتا ہوں اپنے اللہ کی دارہ کے نیچے رکھ تاکہ خدا میں جو کچھ بولو اس میں کسی طرح کی علمی علمی عقلی عمیسش نہ ہو بلکہ تیرے روح کی تاریخ سے تیری باتیں تیرا کلام تیری نوبوں تک پہنچیں اے سندہ خدا میں آج کا کلام عرق کے لیے باعث رانبائی باعث برکت اور روحانی بالیدمی کا باعث ہے تیرا شکر کرتا ہوں ہر ایک کان پر تیری باپر کا کنٹرول چاہتا ہوں ہر ایک ذہن پر خدا کی باپر کا کنٹرول چاہتا ہوں اور ہر ایک دل کو تیری لہو میں چھپا ہوا چاہتا ہوں تاکہ سنیں سنجھیں اور عمل کریں خدا ہوں میری دعا کو سن اور قبول فرما یہ دعا مانتا ہوں تر پیارے بیٹھے اپنے خدا من لیس مسیح کے وسیلہ سے آمین کلام مقدس میں مرسات دیکھئے خورج چوبیس سو باب اور اس کی سترمی آیت میں لکھا ہے خورج چوبیس سو باب سترمی آیت میں لکھا ہے اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چھوٹی پر خدم کے جلال کا منظر بسم کرنے والی آگ کی مانن تھا اور موسیٰ گٹا کی بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑ گیا اور وہ پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا آج کا مضبون ہے روزہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی آج کا مضبون ہے روزہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی بہت سے لوگ جو اس انداز سے سوچتے ہیں اگر روزہ رکھا تو کمزور ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی اگر روزہ رکھا تو کمزوری کے سبب سے شکست خردہ ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی لیکن یہ خیالات اور یہ سوچیں نہ صرف منفی ہیں بلکہ دشمن کی بڑی چال یہ ہے کہ آپ طاقت نہ پائیں اور فتح حاصل نہ کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابلیس پر غلبہ پائیں آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں تو آپ جب روزہ رکھیں گے آپ کا جسل ناتبا نہیں ہوگا اور اب تو صرف شام سے شام تک کی بات ہے لیکن جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں وہ جو خدا ہم سے پیار کرتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں خدا کے متی ہیں اور اس کے آئین اور احکام کے تابع ہیں اور جو خدا کی یہ زوری اور قربت چاہتے ہیں اس کے لئے وہ روٹی پانی اور اشیاء خردنوش سے بڑھ کر خدا مند کی زوری کو اور اس کے کلام کو بچاتے ہیں اور جب ان کی امان ان کے ڈیزائر ان کے وش اور ان کا متنظر خدا مند کی زوری اور خدا کے قدموں میں جھکنا ہے تو پھر انہیں روٹی کی اور پانی کی پرواہ نہیں رہتی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کئی دن تک یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ چالیس دن اور رات خدا کی زوری میں رہا خدا کی قربت میں رہا اور اسے شدت سے نہ تو پیاس لگی اور نہ بو کا ایسا احساس ہو گیا کہ وہ ندحال ہو گیا ہو بلکہ کلام مقدس میں آئیے میرے ساتھ دیکھیں خوب چوبیس باب اور اس کی جب ہم ستر میں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور بنی اسرائیل کے نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خدا مند کے جلال کا منظر بسم کرنے والی آگ کی مانت تھا اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑ گیا اور وہ پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا اب یہ حضرت ذکر نہیں ہے کہ اسے کھایا یا پیا بلکہ چالیس دن اور چالیس رات نہ اس نے کھایا اور نہ پیا وہ بھی ہمارے جیسا انسان گوشت پوشت کا انسان اور جس کی ضروریات بھی ہیں کھانے کی اور پینے کی اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی قربت میں اور خدا کی زوری میں جب رہ 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 اور اس گھٹا میں وہ آگے بڑھ رہ رہ ہے اب اسے بھوک کا نہیں اسے پیاس کا احساس نہیں بلکہ اس کے اندر ایک ایسی شادمانی ہے اور اس کے اندر بے بیان خوشی ہے لا متناہی خوشی جس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے اور بھائیل بیان کرتی ہے کہ وہ چالیس دن اور چالیس رات وہاں رہا اور اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا آئیے مرسان دیکھیں خوروچ چونتیس مباب اور اس کی اٹھائیس آئیل خوروچ چونتیس مباب چونتیس مباب اور اس کی اٹھائیس آیت میں لکھا ہے سوہ چالیس دن اور چالیس رات وہیں خود ہم کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اور اسے ان لوہوں پر اس اہد کی باتوں کو یعنی دس احکان کو لکھا کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں موسی نے چالیس دن اور چالیس رات نہ کچھ کھایا اور نہ پیا عزیز ہو اس کے اندر خدا کی عزوری کے باعث اتمنان صبر تحمل اور برداش کی روح ہے جب آپ خدا کی قربت میں رہتی ہیں یا آپ خدا کی قربت میں رہتے ہیں اور اس کے کلام میں مگن رہتے ہیں اب وہ خدا کے احکان کو بھی لے رہا ہے اور یہ روٹی سے زیادہ اسے تقویت بخش رہا ہے پانی سے زیادہ اسے فرحت اور تازگی بخش رہا ہے آج علمی یہ ہے کہ لوگ خدا کی احزوری میں اور خدا کی قربت میں آنا پسند کرتے اور اس وجہ سے انہیں بھوک ستاتی ہے اور انہیں پانی کی شدت اس قدر ندحال کرتی ہے کہ وہ چند گھنٹے خدا کی احزوری میں عبادت میں بھی بیٹنا ان کے لئے مشکل آئیں وہ جائیں گے کہ پیاس لگ گئی ہے لیکن جب آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پورے ارتقاس کے ساتھ آپ کی توجہ مرتقص کرتے ہیں آپ نے خالق کی طرف اور اس کے کلام کی طرف آپ پورا دیان دیتے ہیں اور آپ کا دل خدا کی آواز سے اہم اہمگ ہوتا ہے آپ کی سوچوں میں اس کا کلام اور آپ کی آنکھوں میں اس کا جنوہ اور آپ کے دل میں اس کے حضوری میں رہنے کی امانگ ہوتی ہے پھر نہ تو بوک آپ پر ستاتی ہے اور نہ ہی پیاس آپ کو نڈہال کرتی ہے پھر آپ کی دلی اور ایک ایسی آپ کی دلی خواہش ہوتی ہے آپ خدا کے قدموں میں رہیں آپ اس کی حضوری میں رہیں آپ اس کی باتیں سنتے ہی رہیں اور جب آپ کا دل ہٹتا ہے پھر آپ کبھی دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اس کے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی آپ کے آپ کا خیال آپ کے ارادے خدا کے ارادوں سے ہم اہن ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی آواز کے شنوہ ہوتے ہیں پھر آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا شب روز کا احساس نہیں ہوتا وقت کی توالت کا احساس نہیں ہوتا بس آپ کے اندر بے بیان شادمانی ہوتی ہے کہ میں خدا کی زوری میں ہوں میں خدا کی آواز سن رہا یا سن رہی ہوں اور بادشاہ ہوں کا بادشاہ منجی عالم اور مالک کائنات مجھ سے مخاطب ہے اور وہ اپنے احکام مجھے دے رہا ہے ان احکامات الہیہ کے لیے آپ کا دل آپ کا سہن آپ کا خیال خدا کی طرف لگا رہتا ہے پھر آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ صبح سے شام ہو گئی ہے پھر آپ روزہ رکھیں گے بھی آپ خدا مند میں مصروف خدا کے کلام میں مصروف خدا کی باتوں میں مگن اور نہ آپ کو بیچینی ہوگی اور نہ استراری اور استرابی کیفیت ہوگی بلکہ آپ کا دل خوشی سے معمور آپ کا دل آسردہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کا دل خوشی اور شادمانی سے لبریز ہوگا آسیسو روسہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی ہے آج کا ہمارا مصروع ہے روسہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی اب بائیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسی جو ہماری طرح کا انسان ہمارا ہم طبیعت ہماری طرح گوشت پوشت کا انسان کوئی محفوق فطرت نہیں بلکہ ہماری طرح کا انسان لیکن اس کے اندر خدا کی محبت اس میں خدا کا پیار اور خدا کے کلام سے محبت اور اس لئے چالیس دن چالیس رات نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے پیا جس کا ذکر خروب چونتیس و باب کی اٹھائیس وی آیت میں ہمیں ملتا ہے دیکھیں میرے ساتھ خروب چونتیس و باب اور اس کی اٹھائیس وی آیت میں لکھا ہے صبح چالیس دن اور چالیس رات وہی خدام کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اور اس نے ان لوہوں پر اس اہد کی باتوں کو یعنی دس احکام کو لکھا اب روزے میں وہ لیت نہیں گیا سو سو نہیں گیا بہت سے روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں کہ زیادہ وقت سوتے رہے تاکہ جسم کو کام نہ کرنا پڑے کہ روزہ رکھا ہے وہ یسیب کرتا رہا جب آپ خدا کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں اور مسیح کی اس محبت کو جانتے ہیں تو پھر آپ خدا کے لئے گھنٹوں کیا دنوں بھی روٹی نہ کھائیں تو بھی آپ نہ کمسور ہوتے ہیں اور نہ شکست خردہ ہوتے ہیں ہمارا مضہون ہے روزہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی موسیح کمزور نہیں ہوا موسیح کا جسم نعیف نہیں ہوا حالکہ چالیس دن اور چالیس رات اسے نہ کچھ کھائیں نہ بیا تو بھی وہ اتنا کمزور نہیں ہوا آج ہم دیکھتے ہیں ایک دن دوسرے دن اور بس پھر شاید تیسہ دن بھی نہیں آتا اور ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور جیسے کمزور محسوس کرتے ہیں ہم روزہ شکنی کرتے ہیں لیکن جب آپ کی سوچوں میں کمزوری کا احساس سودہ تو آپ کمزور ہوں گے جب آپ کے خیالوں میں کمزوری آئے گی تو آپ کا بدن کمزور ہوگا لیکن جب آپ کے ذہن میں خدا کا طاقتور اور خدا کا قوت بخش کلام آئے گا اب اس کلام کی قدرت سے آپ کا ذہن بیدار آپ کا دل بیدار آپ کے جسم کور آپ کے جسم میں طبان آئی راحت فرہت آپ کی زندگی میں نمائع طور پر نظر آئے گی اور کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا یعنی کہ اُکر ٹفن میں لے کر گیا یا کوئی دیگ بنوا کر لے گیا کہ چالیس دن کھاتا رہوں گا کلام میں لکھا ہے نہ اسے کھایا اور نہ ہی پیا نہ وہ پانی لے کر گیا اور نہ روٹی بلکہ خوش چونتیس سو باب اٹھائیس میں آئے صبح چالیس دن اور چالیس رات وہیں خدا من کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اب یہاں وزہت سراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نہ اسے روٹی کھائی اور نہ پانی پیا اس لیے کہ خدا کی زوری سے اسے قوت خدا کے جلال سے اسے توانائی حاصل ہوتی جا رہی ہے اور اس روح کی آگ میں اسے فرہد حاصل ہوتی جا رہی ہے اس لیے روزہ رکھنے سے قوت بھی ہے اور فتح مندی بھی ہے دیکھیں مرسات غروش چونتیسوں باب اور اس کی انتیسویں آئیل میں لکھا ہے غروش چونتیسوں باب اور اس انتیسویں آئیل ہمارا مضمون ہیں کیا مضمون ہیں یہ تو اتنی قوت ہے کہ آواز مائکروفون میں میری آپ سے زیادہ ہے اتنے زیادہ لوگ ہیں قوت کا آواز سے بھی اندازہ ہوتا ہے کیا مضمون ہے رویسہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی آئیل دیکھیں مرسات خود چونتیس باب انتیس وی آئیل اور شب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے کوئے سینہ سے اترا آتا تھا تو پہاہ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خدا ان کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے اور جب حرون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہروں کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے اب گوھر کرے چالیس دن اور چالیس رات نہ بندے نے کھایا نہ بیا موسیٰ جو مرد خدا ہے نہ اسے چالیس دن کھایا نہ بیا موسیٰ کلام میں لکھا ہے اس کی شخصیت تو پہلے سے بھی زیادہ پرکشش جاسب نگاہ اور پہلے سے زیادہ تازی اور پہلے سے زیادہ اس کا چہرہ پرکشش نظر آتا ہے اس قدر دمک چمک ہے اس قدر گلوئنگ ہے کہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جب انتیس آئی کا آخری حصہ کہ خدا کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا اس کے چہرے میں بسید ہی نہیں اور چہرے میں یا جسم میں نکاہت نہیں اور جسم جان میں ایک ایسی کشش کو دیکھتے ہیں کہ چالیس دن اور چالیس رات نہ کھایا نہ پیا لیکن تو بھی بھی بیان کرتی ہے کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہے کتنا عجیب منظر ہے اور یہ انسانی توقعات اور انسانی خیالات اور شیطانی خیالات کے بلکو برقس ہے آج بہت سے لوگوں کو دشمن اور ابلیس عبارتا ہے کہ روزہ رکھو گے تم تو کمزور ہو جاؤ گے روزہ رکھو گے تو تم شکست خردہ ہو جاؤ گے اور بیماریاں اٹیک کرے گی اور تم پر حملہ ہوگا اور جان بھی چلی جائے گی لیکن مائبل ثابت کرتی ہے کہ چالیس دن اور چالیس رات نہ موسیٰ نے کھایا نہ موسیٰ نے پیا تو بھی اس کا چہرہ زیادہ ان سے بھی چمک رہا ہے جو اپنے چہرے پر مختلف کاسمیٹک یوز کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ پرکشش چہرہ ہے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس قدر اس کا چہرہ چمکتا ہے کہ دوسرے اس کے قریب آئنے سے بھی ڈر رہے ہیں دیکھے مرسات خوچ چونتیس مباد اور اس کی تیسری آئی اور جب مہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کس قدر موسیٰ کا چہرہ پرکشش ہے کہ اکتاب نہیں اکھرے آنکھ نہیں ٹھہر رہے گی اس پر اور کلام مقدس میں دیکھیں مرسات چونتیسویں آئیل خروط چونتیسویں آباب اور اس کی چونتیسویں آئیل کلام مقدس میں لکھا ہے اور جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کے لئے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاط کو اتارے رہتا تھا اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چیرہ کو دیکھتے تھے کہ اس کے چیرے کی جلد چمک رہی ہے اور جب تک موسیٰ خدا سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے مو پر نقاط ڈالے رہتا تھا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دوسرے اس کے چیرے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے وہ اپنے چیرے پر نقاط ڈالتا ہیں اس لئے کہ دوسرے اس کے چیرے کو دیکھ ہی نہیں پاتے اس قدر تازگی اس قدر خدا کا جلوہ اس قدر خدا کا جلال اور اس قدر چیرہ خوبصورت اس کے سبب کیا ہے کہ اس ایکسر آرڈنری قوت حاصل چاہیے کیونکہ اس نے چالیس دن اور چالیس رات نہ کچھ کھایا نہ پیا اب دیکھیں انسانی اور اقلی اعتبار سے سوچیں تس تو بڑا ہی کمزور ہو جانا چاہیے ہم اقلی دلائل سے دیکھیں تو وہ تو چیرہ بڑا خراب ہو جانا چاہیے لیکن چونکہ وہ خدا کے لئے اور خدا من کی حضوری کے لئے نہ سکھایا نہ بیا چالیس دن ایک لمبا عرصہ ہے لیکن بائی بیان کرتی ہے کہ اس کا چیرہ اتنا شاداب ہے اس کے چیرے اور جسم میں تازگی ہے جو ان لوگوں میں جنہوں نے چالیس دن تک روزہ نہیں رکھا ان کے جسم اور ان کے بدلوں میں وہ چمک نہیں ہے ان کی جلد میں وہ خصوصیت ہمیں نظر نہیں آتی جو موسیٰ کی جلد میں ہے یعنی اس کے سکن کا بھی خاص طور پر یہاں ہمیں ذکر مہتا ہے دیکھیں مرسان خروط چونتیس و باپ اور اس کے پینتیس میں آئی خروط چونتیس و باپ اور اس کے پینتیس میں آئی اور بنی اسرائیل موسیٰ کی چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے اور جب تک موسیٰ خدا سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے مو پر نکاب ڈالے رہتا تھا اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے سکن بہت سے اس انداز سے سوچتے ہیں کہ اگر روزہ رکھے گے تو سکن خراب ہوگی روزہ رکھے گے تو جلد شاید ٹھیک نہ رہے لیکن کلام مقدس میں اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اپنے خدا کے زور میں ہیں اور اس کے سکن کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی اچھی ایکسرارڈنری اچھی حالہ کے روزہ ہیں جب آپ پانی نہیں پیتے اکثر جس پیشن میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے اور جو نرسز ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل سے بستہ ہیں جب ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے یعنی پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کی سکن پر سلوٹے سی پڑ جاتی ہیں اور ان کے جلد خراب سلو جاتی ہے پانی کی کمی کے سبب سے لیکن عجیب بات دیکھیں کہ چالیس دن اور چالیس رات نہ کچھ کھایا نہ پیا تو بھی سکن کس قدر تازہ ہے اور سکن کس قدر گلوئنگ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اس نے خدامنگ کے لیے روزہ رکھا اور خدا کی قربت میں رہا اور آپ بھی چند خدا کی زوری اور اس کی قربت میں رہتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں آپ کا جسم کنسول نہیں ہوتا بلکہ خدا آپ کے جسم کو اور بھی قربت بخشتا ہے آئیے مرسا دیکھیں استثناء نمو باب اور اس کی نمو آئیے استثناء نمو باب اور اس کی نمو آئیے سے میں بڑھوں گا لکھا ہے استثناء نمو باب نمو آئیے جب میں پتر کی دونوں لوہوں کو یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خدا نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا تو میں چالیس دن اور چالیس رات وہی پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اب موسیٰ اس واقع کو بیان کرتا ہے اور خاص طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں نے نہ کچھ کھایا چالیس دنوں میں اور نہ ہی کچھ پیا دیکھیں ستسرہ نام آیت کا آخر حیث تو میں چالیس دن اور چالیس رات وہی پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا عزیز ہو جب موسیٰ خدا کی زوری میں ہے اسے بھوک کی اور پیاس کی اور اسے احساس ہی نہیں کہ اسے پینا ہے کھانا ہے خدا اسے نورش کر رہا ہے خدا اسے تاز کی بخش رہا ہے اور روزے میں قوت ملتی جاتی ہے راج کا ہمارا مضبون ہے روزہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی اب بھوک پر فتح پیاس پر فتح مندی کمزوری پر فتح مندی ابلیس کی سوچوں پر فتح مندی لیکن کب جب آپ روزہ رکھیں گے کلام مقدس پہ دیکھیں ارشاد اسیسن نمو باب اور اس کی پچیس بھی آیت کو میں پڑھوں گا ہم اس نے دو دفعہ چالیس چالیس دن کا روزہ رکھا ہے پچیس بھی آیت کو پڑھوں گا سو وہ چالیس دن اور چالیس رات جو میں خدا ان کے آگے اوندہ پڑا رہا اسی لئے پڑا رہا کیونکہ خدا ان نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا اب اٹھار میاد کو دیکھیں ذرا اسیسن نمو باب اور اس کی اٹھار میاد اور میں پہلے کی طرح چالیس دن اور چالیس رات خدا ان کے آگے اندہ پڑا رہا میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا اور خدا ان کو غصہ دلانے کے لئے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ جب لوہوں کو لے کر آیا اور دیکھا کہ وہ بچڑے کو بوجا کر رہے ہیں اور لوہیں ٹوٹ گئیں اب پھر دوبارہ خدا نے اسے بلایا اور دوبارہ وہ چالیس سن تک پھر بکا رہا اب علمیہ یہ تھا خدا ان پر غصب ناک تھا اور خدا انہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا اب یہ اوندہ پڑا رہا خدا کی حضور اپنی قوم کی شفائت کرتا ہے وہاں پہلے اس پر ہم دیکھتے ہیں وہ احکام کو ریسیب کرتا رہا اب وہ اب بھی قوم کے لئے روزہ رہ کر دعا کرتا ہے دیکھیں پچیسویں آج سے استثناء نام ابا پچیسویں آج سوہ چالیس دن اور چالیس رات جو میں خدا ان کے آگے اندہ پڑا رہا اسی لئے پڑا رہا کیونکہ خدا ان نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا اور میں نے خدا ان سے یہ دعا کی کہ اے خدا ان خدا تو اپنی قوم اور اپنی میراس کے لوگوں کو جن کو تو نے اپنی قدرس سے نجات بکشی اور جن کو تو زوراور ہاتھ سے مصر سے نکال لایا ہلاک نہ کر اپنے خادم ابراہم اور ازہاد اور یقوب کو یاد فرما اور اس قوم کے خود سری اور شرارت اور گناہ پر نظر نہ کر تا ایسا نہ ہو کہ جس ملک سے تو ان پر نکال لایا ہے وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ چونکہ خدا اس ملک میں جس کا وعدہ اسے ان سے کیا تھا وہ انچان نہ سکا اور چونکہ اسے ان سے نفرق بھی تھی اس لیے ان کو نکال لے گیا تاکہ ان کو بیابان میں علاق کر دے آخر یہ لوگ تیری قوم اور تیری میراس ہیں جن کو تو آپ نے بڑے زور اور بلند باز سے نکال لایا ہیں اب ہم یہ نبر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ چالیس دن اور چالیس رات اونہ بڑا رہا اور خدا سے دعا کرتا رہا اپنی قوم کے لئے شفایت کرتا رہا یعنی یہ نہیں کہ روزہ رکھیں اور سو جائیں یا روزہ رکھیں اور دعا نہ کریں یا روزہ رکھیں کلام نہ لیں آپ کے جسم میں قوت آئے گی آپ کے بدن میں قوت آئے گی اس وقت جب آپ اس سے کلام لیں اس کے کلام میں مگن ہو اور آپ خدا سے دعا کریں اب یہ سوچ میں منفی ہے کہ روزہ رکھا ہے طاقت ہی نہیں رہی اگر دعا کی ہمارا جسم تو کمزور ہے ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں ہمارا جسم تو کمزور سوچ ہے یہ تاریخی کی سوچ ہے لیکن نور کی سوچ یہ ہے کہ آپ چالیس دن چالیس رات بھی اگر موسیٰ کی طرح خدا کے زود بیٹھے رہیں گے خدا آپ تقویت دے گا خدا آپ پہ قوت بخشے گا اس لیے کہ روزہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی ہے لیکن اب خدا نے ہمارے لئے اور بھی آسان کر دیا کہ شام سے شام تک ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم اس طرح چالیس روزے رکھ سکتے ہیں ہمارے لئے اور بھی آسان لیکن بہت سے اس کے لئے بھی بہا مشکل سمجھتے ہیں اور سوچ سے ہیں کہ کیسے شام سے شام تک مسیحی روزہ شام سے شام تک ہے تو وہ سوچ سے ہیں کہ کیسے اتنا لمبا عرصہ گزاروں گا اتنے گھنٹے کیسے گزاروں گی روٹی کے بغیر اور پانی کے بغیر لیکن جب آپ مسیح کے قدموں میں جھک جاتے ہیں آپ اس کے لہو میں جھک جاتے ہیں آپ اس کے کلام ایسے لگتا ہے جیسے پھلک چھپکتے ہی گزر گیا لیکن جب آپ کچھ نہیں کریں گے کلام نہیں پڑھیں گے دعا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لئے یہ بڑا لمبا ٹائم ہو جائے گا اور پھر آپ محسوس کریں گے آپ کا جسم بھی کمزور ہے اگلے دن پر آپ کہیں بس ایک روزہ کافی ہے اور پھر آپ شیطان ایک دلیل دے دے گا کہ بھئی آپ سب رکھ لیں گے چالیس کے چالیس کیسے کہ کہ پہلا رکھ لیں آخری رکھ لیں سمجھ ایمان کے ساتھ سارے روزے رکھ لیے لیکن یہ بھی سوچ درست سوچ نہیں ہے جب آپ خدامن میں اور اس کی زوری میں بڑھیں گے ہر روز خدا آپ کو نیا زور ہر روز نئی قوت اور نیا مسا اور نیا آپ کے لئے کام کرے گا اور یوں آپ بردے بھی چلے جائیں گے اب دیکھیں موسیٰ نے چالیس دن چالیس رات ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ چالیس دن چالیس رات دوبارہ روزہ رکھا اور موسیٰ اس پہ خدا کے زور شفایت بھی کرتا رہا آئیے میں ساتھ دیکھیں پہلا سلاتین انیس مہداب پہلا سلاتین انیس مہداب اور اس کی چھٹی آیت سے پڑھیں گے دیکھا ہے اس سے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کے سراہی دری ہے سب وہ کھا پی کر پڑھ لیٹ گیا اور خدا کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھو اور کہا اٹھ اور کھا کہ یہ سفر تیرے یہ بہت بڑا ہے سوش اٹھ کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے چالیس دن اور چالیس رات چل کر خدا کی بہار عورت تک گیا اب کلانو مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ایلیا سے متعلق کہ ایلیا نے بھی چالیس روز تک نہ کھایا نہ بیا جب اس کو کھلا دیا گیا جب آپ اسمانی خوراق کو لیتے ہیں جب آپ اس خوراق کو جو خدا آپ کو مہیا کرتا ہے اب اس خوراق کو لیتے ہیں تو چالیس دن چالیس رات ایلیا سفر بھی کرتا رہا لیکن اس میں تھکاور نہیں کئی تو روٹی کھا کر عبادت پر آتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور واپس جلدی ہوتی ہے کہ جا کر کھانا کھانا ہے بیٹے بیٹے تھک جاتے ہیں لیکن یہ سفر کرتا رہا اور سفر کرتے کرتے ہم دیکھتے ہیں چالیس دن چالیس رات ہوگئی اور گیاں بھی کہے کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ تل سلطین انیس ماں بعد اور اس کی آٹھ میں آئے سو سے اٹھ کر کھایا بیا اور اس کھانے کی کبر سے چالیس دن اور چالیس رات چل کر خدا کے پہاڑ عورب تک گیا کہاں گیا خدا کے پہاڑ عورب تک اور کلام مقدس میں دیکھتے ہیں جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو خدا کمہ دے گا کہ آپ خدا کے پہاڑ پر آئے خدا کی حضوری میں آئے جہاں خدا کا پہاڑ عورب آئیے ذرا دیکھیں اس سے متعلق میرے ساتھ دیکھیں خوچ تیسر باب خدا کا پہاڑ عورب خوچ اور اس کی پہلی آئت سے میں پڑھوں گا کلام مقدس میں لکھا ہے خروج تیسر باب اور پہلی آئت میں لکھا ہے اور موسیٰ آپ نے خسر یترو کی جو میدیان کا کہن تھا بیر بکریوں چراتا تھا اور وہ بیر بکریوں کو آنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نسیق لے آیا اور خدا کے فرشتہ ایک جاری میں سے آگ کے شولہ میں اس پر ظاہر ہوا اسے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ جاری میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جاری بسم نہیں ہوتی اب خدا کا پہاڑ یہ وہ مقام ہے جہاں جاری میں جہاں جاری میں آگ لگی ہے اگر آپ کی سندگی بے پھل ہے آپ کی سندگی پھلوں سے لدی نہیں تو آپ جاری کی طرح ہے لیکن جب آپ پروسہ رہ کر خدا کے پہاڑ حورت پر آتے ہیں تو روکی آگ وہاں پر ہے جو آپ کی سندگی سے ان اونٹ کٹاروں کو جلا دے روکی آگ ان چیزوں کو جو آپ پھل کو روکتی ہیں ان کو جلا دے گی اور آپ کی سندگی روکی آگ سے اب دیکھیں جاری جل بھی نہیں رہی کنزیون نہیں ہو رہی لیکن یہ پوزیٹی آگ ہے جس نے اس جاری کو نمائع کر دیا کہ موسی دیکھنے کے لئے اس کی طرف جب آپ روکی آگ آپ کی زندگی میں آتی ہے اور جب آپ روکی آگ رکھتے ہیں تو خدا کا مساء اور خدا کی آگ آپ کی زندگی میں آتی ہے اور پھر اس آگ سے آپ کی زندگی میں ایسے پرابلم جو آپ خدا کی حضوری سے رکھتے ہیں پھر ان پرابلم کا خاتمہ ہو جاتا آگ میں آپ معمور ہے اور پھر ابلیس اور اس کی کوئی قوت آتی ہے اور ایک دم جلد کر بسم ہو جاتی ہے اس لیے آپ کے اندر روکی آگ لگی ہے لیکن اگر حرزہ نہیں رکھتے تو پھر یہ قوت نہیں آتی آپ خدا کے پہاڑ تک نہیں آتے ایلیہ چالیس دن چالیس رات آگیا خدا بھی چاہتا ہے آپ ان چالیس دنوں میں روزہ رہ کر خدا کے اس پہاڑ پر آئیں جہاں پھر روزوں کے بعد بھی آپ کی زندگی میں آگ لگی رہے خدا کا مسہ رہے خدا کا عبر رہے اور آپ اس کے جلال کا وسیلہ بنے جیسے موسیقی توجہ بڑی کہ اس طرف دیکھے پھر زندگی آپ کو دیکھے گی اور اس آگ سے وہ بھی تپش محسوس کرے گی اور اس طرح خدا کا جلال دوسری زندگی تک بھی پہنچے گا موسیقی نے چالیس دن کا روزہ رکھا موسیقی نے دوبارہ چالیس دن کا روزہ رکھا ایلیا نے چالیس دن کا روزہ رکھا آئیے اہد جدید میں مطی کی انجیل چوتھ باب روزہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی مطی کی انجیل چوتھ باب عرض کی پہلی آیت سے پڑھیں گے کلام مقدس میں مطی کی انجیل چوتھ باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ عبریس سے ازمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بروک لگی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسو نے بھی چالیس دن اور چالیس رات اسے روزہ رکھا اور چالیس دن اور چالیس رات اسے روزہ رکھا تو بھائی وہ بیان کرتی ہے کہ قوت ہے طاقت ہے کمزوری نہیں ہوئی اور یہ روزہ جو ہے مسیح نے بشریت میں رکھا ہے بحسیت بشر اپنے آپ کو اسے بحسیت بشر کے دور پر اس نے یہ واضح کیا کہ انسان رکھ سکتا ہے جیسے موسیٰ نے چالیس دن کا روزہ رکھا پھر دوبارہ چالیس دن کا روزہ رکھا ایلیا نے چالیس دن کا روزہ رکھا اب مسیح نے بھی عہد جدید میں چالیس دن کا روزہ رکھا اور ہمارا مضمون ہے روزہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی اب جب چالیس سن کا روزہ رکھا تو جیسے ہی وہ پیریٹ ختم ہوا تو ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ مسیح کمزور ہو گیا یا اب بھو سے اتنا کمزور ہو گیا ہر کس نہیں بلکہ دیکھیں مرس ساتھ انجیل چوتھ اب اور اس کی تیسری آئی اور ازمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اب عبریس نے سوچا کہ روزہ رہ کر یہ اتنا کمزور ہوا ہے اور میں جیسے ہی کہوں گا کن پتھر اس پتھر سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں اور یہ جلدی سے روٹی کی تلاش میں ہے لیکن چونکہ جنگل ہے اس لئے یہاں روٹی ایویلیبل نہیں اور روزہ اب ختم اس کا ہوا ہے اب ویکنس ہے اب تبانائی کے لئے اسے بڑی جلدی ہوگی بہت لوگ روزے کے اختتام پر ایک بڑا تمام کرتے ہیں اور جیسے ہی روزہ کھلتا ہے تو وہ فورا ان اشیاء کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور یہ کہ کمزور ہیں جلدی سے بہالی ہو جائے لیکن یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کمزور نہیں ہوا بلکہ وہ ہی زور ہے وہ سے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ زور خدا کا کلام ہے جب آپ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر آپ زندہ خدا کے زور آتے ہیں پھر آپ روزہ رکھ کر کمزور نہیں محسوس کرتے کہ آپ فوراں کھانے پر ٹوٹ پڑھیں پھر بھی آپ کے اندر سبر بھی ہوتا ہے آپ کے اندر بردباری ہوتی ہے آپ کے اندر روزہ رکھنے کے بعد پھر بھی آپ کے اندر خدا وہ قوت رکھتا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کمزور نہیں ہوئے اور اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ آپ فوراں کسی پتھر کو روٹی بنا کر کھالے یا پتھر کھالے یا کہیں کہ کوئی تاکہ میں کھاؤں ایسا نہیں ہے اتنی کمزوری نہیں ہے کہ آپ پتھر کو نگر لیں یا جو چیز بھی ملے جلدی سے کھائیں بھئی روزہ لگ رہا اور کمزور ہو گئے ہیں بلکہ یہاں مسیح نے ظاہر کیا کہ اس کی قوت میں کمی نہیں پتھر پتھر ہی رہے اور اتنی بھوگ زیادہ نہیں لگی کہ وہ کسی پتھر کو روٹیا بنا کر کھا جائے بلکہ صبر ہے اور قوت ہے اور اس نے فرمایا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات جو خدا کے وہ سے نکل دی ابلیس پر فتح پائی اب روزہ میں قوت ہے اور اس قوت کی وجہ سے اس سٹرنگ اور پاور کی وجہ سے اب اسے ابلیس پر فتح پائی کمزور فتح نہیں پاتا اگر بھوگ کی کمزوری ہوتی تو وہ کہتا ہاں جلدی سے لاؤ بے پتھر کوئی میں اس کے روٹی اور مسیح کے لئے بنانا کوئی مشکل تھوڑی ہے لیکن اسے یہ ثابت کیا کہ اس قوت سے ابھی بھی اس کے اندر برداشت کی قوت ہے روزہ رکھ کے فورا ہی کمزور نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے اس لئے کے روزے میں قوت ہے اور اس قوت سے ہی تو فتح ہے اور پھر یہ فتح ہم آگے بڑھتے ہیں پانچ میں مطیق انجیل چوتھ باب پانچ میں آج تب بیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور حیکل کے کنگرے پر کھڑا کر اسے کہا اگر تو خدا کا بریتہ ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھ اوپر اٹھا لے گے ایسے نہ ہو کہ تیری پانک پتھر سے ٹھیس لگے اب روزے میں آپ کلام سے بہت واقف ہوتے ہیں اب دشمن یہ سوچا ہے کہ اس کو کلام سے اگراؤں لیکن خدا نے آپ کو کلام دیا ہے فتح کے لیے ناکش کست کے لیے روزے میں آپ کو کلام ملتا ہے فتح مندی کے لیے شیطان چاہتے اس کلام کو گرانے کے لیے استعمال کرے لیکن مسیح نے کیا فرمایا آئیے میرے ساتھ دیکھیں مطیق انشیل چوتھ باب اور اس کی ساتھ لائے اس نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خدا منا پہ خدا کی عزمائش نہ کر اب کلام کو دشمن چاہ رہا ہے کس کلام سے گرائے لیکن روزے میں جو ہمیں کلام ملتا ہے اس کلام سے گرتے نہیں بلکہ سرفازی پاتے اس لیے مسیح نے فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہے اپنے خدا کی عزمائش نہ کر اب روزہ رکھنے سے کلام کی بہت واقعیت شیطان ایک سیکشن دکھاتا ہے ایک حصہ اور ایک اقتباس دکھاتا ہے تاکہ گرائے لیکن روزے میں کلام بھی کلام ہے اس لیے دوسرا اقتباس اس کو دیا جس سے اسے ڈیٹر بھی کیا اور شیطان کو شکست دی کلام سے جب آپ کلام بڑھتے ہیں روزے میں تو اس کلام سے آپ کو فتح مندی اصل ہوتی ہے اور آپ اس کلام سے جو روزے میں آپ خدا کی عزوری میں ٹھہر کر کلام لیتے ہیں اس کلام سے پھر آپ فتح پاتے ہیں اور آپ کو خدا زور بخشتا ہے آپ دیکھیں اکثر سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے روزہ رکھیں گے تو یاداشت بھی کمزور ہو جائے گی بلکہ ہم دیکھتے یاداشت اور بھی زیادہ بہتر اور شارپ ہو گئی مسیح نے بھی فوراً اس کو کلام سے جواب دیا جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی اقلی سلایتیں بھی نکھرے گی آپ روزہ رکھیں گے آپ کی بدنی سلایتیں بھی نکھرے گی آپ کا بدن بھی خوب بہتر ہوگا اور آپ کی اقل بھی اور زیادہ افسو ہوگی آپ کی یاداشت بہتر ہوگی یعنی اس کے سیکلوجیکلی بھی اس کی یوٹیلٹی ہے اس کے فائدے ہیں اور فیزیکلی بھی ہیں ہیں اس لیے عزیز جو آپ یہاں بیٹھے ہیں یا سکول گیم کو دیکھیں گے خدا چاہتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور کنام کو فتح کے طور پر لیں اور خدا پھر آپ کو فتح مندی بخشتا ہے اور کنام مقدس میں دیکھیں مرس آٹھ پھر بیس اسے بہت انجھے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنت اور ان کی شان شوقت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ سجدہ دے دوں گا اس نے اسے کہا شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر آپ دیکھیں روزہ رکھنے سے لالچ ختم روٹی پانی کا لالچ ہوتا ہے تو جب آپ مسلسل چالیس دن تک روزہ رکھتے ہیں آپ کے زندگی سے لالچ ختم ہوتا ہے اب شیطان لالچ دیتا ہے کہ یہ شان شوقت میں تجھے دے دوں گا اسے کہ اے شیطان دور ہو اس لیے کہ ان چیزوں سے زیادہ ضروری روٹی اور پانی ہے جب میں نے وہ ترک کر دی ہے تو یہ چیزیں کیا عامیت رکھتی ہے اگر روزہ نہ رکھیں پھر لالچ ادھر سے بھی کھا لیا یہ بھی لے لیا وہ جیب میں ڈال لیا لیکن جو روزہ رکھتے ہیں ان میں لالچ نہیں ہوتا اور کتنی عظیم بات ہم دیکھتے ہیں کہ جن میں انہیں چالیس چالیس دن کا روزہ رکھا آئیے میرے ساتھ دیکھیں لکا کی انجین لکا کی انجین نام باب نام باب اور اس کی اٹھائیس میں آئے پھر ان باتوں کہ کوئی آٹھ روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوہن اور یاکوب کو ہمرا لے پہاڑ پر دعا کرنے گیا جب وہ دعا کر رہا تھے تو ایسا وقت اس کے چیرہ کی صورت بدل گئی اور اس کی پشان سفید براک ہو گئے اور دیکھو دو شخص یعنی موسیٰ اور ایلیہ سے باتے کر رہے تھے یہ جلال میں دکھائی دیئے اور اس کے انتقال کے ذکر کرتے تھے جو لیرشنے میں واقع ہونے کو تھا مگر پترس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے اور جب اچھی طرح بیدار ہو تو اس کے جلال کو اور ان دو شخصوں کو دیکھا جس کے ساتھ کھڑے تھے اور جب وہ اس سے جدہ ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پترس اگستو سے کہا اے استاد ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے پس ہم تیرے بنائے ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے ایک ایلیا کے لیے لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آکر ان پر سایہ کر لیا اور جب وہ بادل میں گرنے لگے تو در گئے اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگ سیدہ بیتا ہے اس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی صورت بدل گئی لکہ گنچی اللہ مباب اس کی اندتیس میں آئی جب وہ دعا کر رہا تو ایسا ہوا کہ اس کے چیرہ کی صورت بدل گئی اور اس کی پشاک سفید براک ہو گئی اور دیکھو دو شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس باتے کر چالیس ایلیا نے رکھ اور چالیس یسو نے رکھ ہم یہ تینوں ایک ساتھ ہیں اس لیکن میں ذنی ہمانگی ہے اور جب پترس نے دیکھا تو اسے کہ ہم تین بیرے بنائیں بشاک کنی نے بھی چالیس روزے رکھ چالیس روزے ایلیا اور موسیٰ نے رکھ لیکن مسیح کے ساتھ کسی کی شراکت نہیں لیکن ہم اگر اس کے لہو سے دل جاتے ہیں تو ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر چالیس دن کے روزے رکھنا کو مشہل نہیں اب دیکھیں چالیس چالیس دن کے جنہیں رکھے ہیں وہ ایک ساتھ ہے موسیٰ اور ایلیا اور ہم بھی انسان ہیں اور یعقوب کے خات میں لکھا ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا کوئی سپر نیچرل نہیں تھا ہماری طرح تھا گوشت گوشت کا انسان اس سے اگر روزہ رکھا ہم بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم مسیح کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور جو مسیح کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو پھر اس کی صورت بدل گئی ہماری بھی صورت بدل جائے گی اور پھر کریکٹر ہی بدل جائے گا کب جب ہم روزہ رکھ کر مسیح کے ساتھ رہتے ہیں فکومت بھی باتیں ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں آئیے اپنے سروں کو جھکائیں سب سر جھک جائیں اور سب آنکھ بندوں روزہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی ان لوگ جو چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر قوت اور فتح مندی حاصل کریں وہ اپنے پون پر کھڑے ہو جائیں جن کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے اور جن کے ذہن میں تھا کہ جند خراب ہو جائے گی جن کے ذہن میں تھا کہ روزہ رکھیں گے تو بہت بدنی نقصان ہوگا اگر آپ سچے دن سے روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ آپ کے لئے قوت بخش ہے عزیزو خدا آپ کو قوت دینا چاہتا ہے اور اس روزے سے پھر ہمارے اندر پرہیز گاری کی روح آتی ہے ساری دنیا کھا رہے گا آپ نہیں کھا رہے پھر ساری دنیا گناہ کر رہے گا آپ نہیں کر گا یہ سپریشل مچورٹی آتی ہے روزے سے آپ پھر دونوں ہاتھ کو بلند کر لیں اب بہت سے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کمزوری اچھی ہے شیطان سے مغلوبیت اچھی ہے فتح کیا کرنا ہمارا آج کے مضبون ہے روزہ رکھنے سے قوت اور فتح مندی جب آپ روزہ رکھتے نہ خدا رکوبت دیتا آپ کتنے بھی سیت مند ہوتے ہیں شیطان جب ذین میں ہوتا ہے 20 پتی سال کی ہوں گے یا ہوں گے کہیں کہ نہ میں روزہ رکھ رکھ میں تو کمزور ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی لیکن خدا آپ کو زور دیتا ہے اے لیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا خدا چاہتا ہے آپ کو پائیں اور فتح مندی آسل کریں خوب اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور میرے پیچھے کہیں خدا کے ڈوٹی یسو تیرا شکر ہو تو نے مجھ سے کلام کیا تیرا شکر ہو تو نے سکھایا کہ انسان جب تیرے تابع ہو جاتا ہے تو چالیس تو وہ تیرے ساتھ رہنے کے باعث قوت پاتا اور ابلیس پر فتح پاتا میں کمزور ہوں لیکن تو زور آبر میں تیرے زور آیا مجھے روزہ رکھنے کی قوت دیں اور اپنی قوت سے لبیز کر تا کہ ابلیس پر فتح پان تیرا شکر اسمان اور سنگ کے خالق مالک خود آن اسو تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو تیرے حضور لائی اور تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ خود آن انہیں قوت بخش تاکہ انہیں ابلیس پر فتح پان اور انہیں فضل بخش کہ یہ روزوں میں روزوں کے لئے اپنے خاندان کے لئے کنیسیہ کی ترقی کے لئے اور ملکہ پاکستان کی سالمیت بقا کے لئے اور جو مقاصد تو اپنے روزوں سے بخش ان مقاصد کے لئے روزے رکھیں اور قوت پائیں تیرا نام جلال پائیں یسو کے زیم جلال نام سے امین تشفر رکھیں